بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم چینل ون کے جانب سے میں ہوں آپ کی میزبان گلنار فاطمہ اور آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں اپنے اس پروگرام میں ناظرین اگر ہم ایک ایسی کمپنی کا ذکر کریں جو لوگوں کو ریکروٹ کرتی ہے بینا یہ دیکھیں کہ ان کی عمر کیا ہے یا ان کی qualifications کیا ہے یا ان کے اندر قابلیت ہے یا نہیں لیکن وہ چاہتی ہے کہ یہ سارے افراد ان کی کمپنی سے جڑ جائیں اور ان کی مومنٹ کا ایک حصہ بن جائیں تو شاید آپ کو یہ بات قبول نہیں ہوگی آپ اسے ایک سمجھیں گے کہ ایک bluff ہو رہا ہے اس طریقے سے کوئی کمپنی کسی کو بینا qualifications اور بینا قابلیت دیکھے ریکروٹ نہیں کرتی ہے لیکن جب اگر ہم بات کریں شیطان کی تو یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ شیطان ہر انسان کو اپنے محیم میں اپنے مومنٹ میں شامل کرنا چاہتا ہے چاہے پھر وہ انسان بڑا ہو جوان ہو یا کمسن ہو یا اس کے اندر اچھائی پائی جاتی ہو یا نیک برائی پائی جاتی ہو آئیے جانتے ہیں کہ شیطان کا ریکروٹمنٹ پروسیس کیا ہے وہ کس طریقے سے ہمارا ایک دشمن ہے اور اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے ہم کونسی measures کو adopt کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں ہمارے مہمان آل جناب مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب سے آگا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ آگا سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں بہت شکریہ آپ کا آگا ابھی ہم نے کہا کہ شیطان کا ریکروٹمنٹ پروسیس کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہم جب قرآن مجید میں گوھر کرتے ہیں تو سورہ ناس میں ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اَوْزُ بِرَبِّ النَّاسِ مَالِكِ النَّاسِ إِلَاہِ النَّاسِ یعنی ہم استعاذہ کر رہے ہیں اس رب العزت سے تین مرتبہ اور کس کے شر سے بچنے کے لیے من شر الوسفاصل خناس یعنی وہ شر اور وسوسہ جو خناس کے ذریعے شیطان فیلا رہا ہے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو یہ شیطان ہے جس کے لیے جس سے پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ سے تین مرتبہ دعا کرنا ہے سورہ ناس میں کیا یہ واقعی میں اتنا ایک طاقتور ہمارا دشمن ہے کہ جس سے ہمیں بہت زیادہ آگاہ رہنا چاہیے واقعی میں طاقتور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری آیت بھی ہے مِنَ الْجِنَّ وَالْعِنسِ جی بلکل ٹھیک ہے تو مِنْ شَرِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْعِنسِ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو ریکروٹمنٹ ہے وہ دونوں طرف ہے کچھ شیطان جن میں سے ہوتے ہیں جو لوگوں کی ذہن میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں کچھ شیطان خود انسانی شکل میں ہوتے ہیں جو لوگوں کے ذہن میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں تو جو ریکروٹمنٹ میں گویا ایک طریق اس کا آجا کی ہے شیطان سکسسفول یا وہ ہو جاتا ہے تو کچھ انسان بھی جو ہیں وہ شیطان کے براہ راست نمائندے ہوتے ہیں جہاں تک سوال ہے کہ شیطان کے قوی ہونے کا یا اتنا پہافل ہونے کا کہ وہ لوگوں کو ورغلا دیتا ہے دیکھئے ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے اور شیطان اپنے جو شکار ہے اس کا اس کو بہت اچھے سے پہچانتا ہے اور ہر انسان کے لئے وہ ایک نیا حربہ استعمال کرتا ہے ایک نئی ٹیکنیک استعمال کرتا ہے ممکن ہے کہ ایک آدمی کو یہ کہہ کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو مثلا نم فیمس ہو جاؤ گے تو اس کو اگر فیم کا اکا ہے تو وہ اس حربے کا استعمال کرے گا کسی آدمی کو کسی اور چیز کا شوق ہے تو اس کو اس طریقے سے گھیر کے لائے گا کوئی ایک آدمی ہے جو بہت متدین ہے تو اس کے سامنے وہ فیم والا حربہ نہیں چلے گا اس کے سامنے مال اور دولت یہ سب نہیں چلے گا اس کو اس کی عبادت میں گھیرے گا یعنی کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ مثلا میں متدین آدمی ہوں پنج وقتہ نمازی ہوں مسجد میں جاتا ہوں تو لہٰذا شیطان کی کیا مجال ہوگی کہ میرے پاس آئے نہیں شیطان دیکھئے شیطان ایک چور کی طرح ہے جب انسان اپنے گھر میں مثلا اگر وہ سی سی ٹی وی کیامراز لگاتا ہے کہ میرا گھر سیف رہے اور اگر اس کے گھر کے پیچھے والی جو دیوار وہ بہت زیادہ اونچی ہو مثلا پچیس تیس فٹ کی دیوار ہو تو کہے گا کہ اگر اتنی اونچی دیوار ہے ادھر سے کہاں کوئی آنے والا ہے فوکس باہر کی طرف کرتے ہیں جدھر کی مثلا دیوار آٹھ دس فٹ بارہ فٹ کی ہے کہ اگر چور آئے گا تو یہی سے آئے گا لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس آنگل سے جس جگہ پر انسان غافل ہوتا ہے کہ یہ کہیے کہ جس طرف بہت زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ ادھر سے نہیں آئے گا چور ادھری سے آتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ جو سمپل چیزیں ہیں جہاں پہ دیوار چھوٹی ہے اس طرف ظاہر سے بات ہے کہ آپ کی توجہ زیادہ ہے لیکن جدھر دیوار اونچی ہے تو آپ مطمئن ہیں کہ اب ادھر سے کوئی نہیں آئے گا پھر چور ادھری سے آئے گا شیطان کیا کرتا ہے کہ جس طرف سے سب سے زیادہ اتمنان ہوتا ہے کہ شیطان یہاں پہ نہیں آسکتا ہے شیطان ایکزیکلی وہی سے آتا ہے مثلا کبھی کبھی ہم لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آج نماز جو ہے بہت خلوص سے پڑھیں گے بہت آرام آرام سے سمجھ سمجھ کے ایک ایک جملہ بڑی ہی آرام آرام سے بیان کریں گے ادا کریں گے تاکہ شاید ایسا ہو جائے کہ یہ دو رکعت نماز یا چار رکعت نماز جو پڑھیں گے یہ اللہ اس کو دیکھ کر کے اکسپٹ کر لے اور آدمی نے اس نے جو ہے وضوح کیا وضوح کرنے کے بعد مسلح پہ کھڑا ہوا اور اس نے نماز پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یعنی جو آمات طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کر کے نماز پڑھتا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آرام آرام سے نماز پڑھ رہا ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ کہ ہم آج بلکل خلوص والی نہیں ہیں نماز پڑھیں گے بلکل فل کانسنٹریشن کے ساتھ رہے ہیں ابھی والا الظالین پہ پہنچے تھے کہ اب یاد نہیں آ رہا ہے کہ پہلی رکعت ہے کی دوسری رکعت کیونکہ ہم نے سارا فوکس اس چیز پہ کیا کہ ہم اچھے سادا کریں اور پورا جو ہے وہ شیطان نے کیا کیا کہ آپ کے ذہن میں وہ اسفردہ ڈال دیا کہ نہیں ہے کہ فوکس پہ ہی اٹیک کر دیا پورا آپ جو ہے وہ صورت پہ فوکس کرتے رہ گئے اور آپ اپنی رکعت بھول گئے تو میں نے بھی ارس کیا کہ جس چیز میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ سیکیور ہے وہاں پر شیطان مہین سے آتا ہے اگر مثلاً آپ نے دو رکعت نماز پوری اس طریقے سے پڑھ بھی لیا تو اب آپ کے اندر وہ ایسے جذبات پیدا کرتے گا کہ وہ آپ کے ذہن میں یہ چیز الکا کرے گا یہ چیز ڈالے گا کہ بس بھائی بس یہ دو رکعت تو کوئی ریجیک کر ہی نہیں سکتا اب آدمی بڑا خوش ہو رہا ہے مطمئن ہو جائے گا کہ یہ دو رکعت کا تو ثواب پورا ہے یعنی ہر وہ جگہ ہر وہ آنگل جس آنگل پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر شیطان یہاں کیسے آ جائے گا وہ شیطان اگزیکلی وہی سے آتا ہے اور اس طریقے سے وہ ہے ضعیف لیکن وہ انسان کو انسان سے بہتر سمجھتا ہے یعنی اس کی جو کوالٹیز ہیں ہم اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے کہ اتنا شیطان ہمارے بارے میں جانتا ہے اس کو پتا ہے مثلاً کہ ان کو کیا چیزیں پسند ہیں کیا چیزیں نا پسند ہیں تو وہ اسی جو چیزیں وہ وہیں سے آئے گا آدمی کو کہے گا مثلاً آدمی نے تیع کیا ہوا ہے کہ مثلاً میں کارِ خیر کروں گا تو شیطان جی نہیں کہہ کہ نہیں کارِ خیر نہیں کرو کیونکہ آدمی وہ اپنی نفس سے جب جنگ کرتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہمارا نفس ہم کو روک رہا ہے تو وہ اس پہ اورکم ہونے کوشش کرتا ہے کہ نہیں میں نے تیع کیا ہوا ہے کہ نہیں میں رہا ہے خدا میں خیار خیر کروں گا وہ خیار خیر کرنے کے لئے آمادہ ہوگی شیطان یہ نہیں کہے گا کہ نہیں یہ مت کرو کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ ریبلیس ہو جائے گا اور یہ کرے گا ضرور بہت اچھی بات ہے بلکہ اور رائے خدا میں اور زیادہ دینا چاہیے بس ان سے کہو کہ تمہارے نام جو ہے وہ پہل فہرس میں اوپر رکھیں گے تو آپ کو اس طریقے سے وہ آپ کے ذہن میں باتوں کو ورغلاتا ہے ڈالتا ہے وسوسہ کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے ہم تو کرتا رہے ہیں نا کاریخ ہے تو کیا ہر جگہ ہمانے نام آئے تاکہ لوگوں کوئی پتا چلے اور جیسا کی ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہوں دیکھیں ہمیشہ کیا کرتا ہے اسی چیز کو ایک پوزیٹیف چیز کو ہی وہ لے کر کے آتا ہے لیکن وہ اپنا مقصد فالو کر رہا ہوتا ہے اور ہم کو بے اقف بنا رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی آپ کے نفس کے مقابلے میں نہیں آتا وہ آپ کی نفس کو جہاں تک جانا چاہیے اس سے آگے تھوڑا دھکا دے دیتا ہے بس اگر آپ سے ہی جاننا چاہتے ہیں کہ اکثر جب ہم شیطانی وسوسوں کی بات کرتے ہیں تو جب ذہن کی بات ہوتی ہے دماغ کی بات ہوتی ہے تو ہم ایسے بہت جیوز کرتے ہیں کہ بہت فیطور بھر آئے ان کے دماغ میں یا یہ بہت کننگ ہے بہت شاتر دماغ انسان ہے اور ہم جو گناہ کرتے ہیں تو پھر دماغ سا اسوسییٹ کرتے ہیں کہ یہ ان کے جو پلوٹنگ ان کے ذہن میں آئی ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ برا کام کیا یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایموشنل ہو کے کوئی گناہ کا کام کر دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور اس میں تو دل کا قصور ہے تو ایسے سچویشن میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شیطان کا جو شر اور وسوسہ ہے وہ دراصل گافل کس پہ ہوتا ہے ہمارے ذہن پہ یا ہمارے دل پر دیکھئے انسان جو ہے جب وہ کوئی فیصلے کرتا ہے تو دو طریقے سے کرتا ہے ایک جو ہے وہ اپنے اقل سے کرتا ہے ایک جو ہے اپنے ایموشن سے کرتا ہے اقل کے اوپر کبھی بھی شیطان حاوی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اقل جو ہے وہ بہت بلنٹ ہوتی ہے وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتی ہے اگر کہیں پہ انسان جو گڑھ بڑھ کرتا ہے اور اس کے جو کیلکولیشن ہوتی ہے اس میں گڑھ بڑھی آتی ہے تو وہ اس کے ایموشنز کی وجہ سے ہوتا ہے اشنالٹی کا جہاں تک ذکر کیا جائے اقل کی ذکر کیا جائے تو اقل کے اوپر کبھی بھی شیطان حاوی نہیں ہوتا ہے شیطان ہمیشہ آتا ہے ایموشنز کے ذریعے سے لیکن جو پلوٹنگ اور جو سکیمگ ہوتی ہے وہ تو ذہن سے اگر پولیٹکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو ہم کسی کو ریپیوٹیشن خراب کرنا ہے تو کس طریقے سے اس کو ہم اس کی سلینڈر کر سکتے ہیں اس پر بدنام کر سکتے ہیں وہ تو ذہن سے ہی یہ چیزیں باہر آتی ہیں وہ پلوٹنگ جو ہے دیکھئے پھر تو وہاں تو وہ انٹینشن ہی شیطانی ہے وہاں پہ تو میں نے کہا نا منال جن نے ونناس جو ہے یہاں پہ تو ناس خود ہی شیطان پر کام کر رہا ہے تو یہاں پہ شیطان کو کچھ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی آدمی شیطانی ہے جہاں پر وہ آدمی خود جو ہے وہ شیطانت کا کام کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ یہاں پہ شیطان نے نہیں مرگل آیا ہے کہ جہاں پہ اس کو الحمدللہ شیطان وہ ایسے لوگوں کے پہرے ہیں وہ ہاتھ اوپر کر لے بھائی یہ تو میرا کام میں ان کے پاس خود آتا ہوں آئیڈیا لینے کے لیے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ جو پلوٹنگ کا جو آپ بات کرنے ہیں اگر ہم یہ بھی سنتے تھے بچپن میں ہم نے سنا تھا بہت سے لوگ اس چیز سے شاید اگری کریں گے کہ کہا جاتا ہے بچوں کو کہ ماہ رمضان و مبارک میں شیطان جھکڑا ہوا ہوتا ہے چینز میں قید ہوتا ہے تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا پاتا ہے اور اکثر ہم بچپن میں ہمیں لگتا تھا کہ بہت اچھا مہینہ ہے کہ شیطان کے شرص ہم بالکل محفوظ ہیں لیکن جب جتنے ہم نے جیسے ہوش سمالا جب ہم نے گوھر کرنا شروع کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ماہ رمضان و مبارک میں بے شک ہم وہ سارے کام وہ سارے ایکامات کو بجا لاتے ہیں جن کا حکم ہمیں پورے زندگی کے لئے دیا گیا ہوتا ہے اور پنکچولی کرتے ہیں تلاوت قرآن بھی ہے وقت پہ نماز بھی ہے روزہ بھی رکھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو ہم برائیاں ہیں کسی کو جھوٹ بولنا کہ لوگ خود ہی اس کی مومنٹ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے بھی آپ نے تھوڑے در پہلے کہا تھا تقریباً آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے بس میں ایک آغیقراتی کا ایک جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آغیقراتی سے کسی نے یہی سوال پوچھا کہیں لے کہ یہ بتائیے کہ جب ماہ مبارک رمضان میں شیطان کو مسجون کر دیا جاتا ہے وہ اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا قید کر دیا جاتا ہے تو یہ جو شیطانت ہے ماہ مبارک رمضان میں جو بعض لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے تو انہوں نے بڑی خوبصورت ایک مثال پیش کی کہا کہ دیکھئے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور والدین ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا اور والدین ان کو مثلا سائیکل چلانا سکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ پیچھے سے ابھی اس نے چلانا سیکھا نہیں ہے پیچھے سے اس کی سیٹ کو یا سائیکل کو پکڑے ہوتے ہیں اس سے کہتے ہیں بیٹا تم چلاو تو وہ سائیکل چلا رہا ہوتا ہے کافی دور تک چلاتے چلاتے جائے گا پھر کچھ دیر کے لئے جو پیرنٹس ہوتے ہیں جو بھی ساتھ میں ہوتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ خود سے چلائے تو پھر وہ کچھ دور چلاتا ہے اور اس کے بعد چونکہ چھوڑ دیا ہے تو گر جاتا ہے تو آپ یہ فرماتے ہیں شیطان ایسا ہی ہے سال بھر جو ہے وہ وہ ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے کہ آپ جو ہے شیطانت کریے وہ وسوسہ کرے گا یہ کرے گا آپ کو جو ہے وہ اس فضا میں اس طریقے سے ڈھال دے گا کیا آپ کو پتہ ہی چلے گا وہ ایک مہینے کے لئے بلکل اسی طریقہ ہے کہ جب پیرنٹس اپنے بچے کی سائیکل کو چھوڑ دیتے ہیں تو کچھ دور تو خود ہی چلا جاتا ہے یا جو انہوں نے دوسری مثال دی کہ جیسے آپ گاڑی اگر خراب ہو گئی ہے تو لوگ دھکا دے رہے ہوتے ہیں اور دھکا دینے کے بعد کچھ دور کے بعد اگر جب چھوڑ بھی دیتے ہیں تو کچھ دور تک وہ خود بخود دھننگتے ہوئے چلتی ہوئے جاتی ہے یہ شیطان بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ انسان کو اتنا وہ ٹرین کر چکا ہوتا ہے کہ ایک مہینہ اس کے لئے جو جیل میں اس کو رکھا گیا ہے گویا وہ اس کو بریک ملتا ہے کہ بھائی اب ہم تھوڑی دیر آرام کر رہے ہیں باقی کام تو سکھائی دیا ہے میں نے کہ ایک مہینہ عوام جو ہے وہ خود بخود اس شیطانت کو ہینڈل کر سکتی ہے جی بہت خوب آگا اس سے ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف کہ قرآن مجید کی سورہ آراف کی 27 آیت میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک آیت کا حصہ ہے کہ جو یقین نہیں رکھتے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب شیطان کی بات ہو رہی ہے شروعات میں کہا تھا کہ وہ اچھے یا برا کو دیکھ کر وہ ٹارگیٹ نہیں کرتا ہے وہ ہماری کمزوری پہ ہی ٹارگیٹ کرتا ہے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے افراد ہیں جو بلیو کرتے ہیں جو اللہ کے پیغام کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کی عبدیت میں بھی اپنے آپ کو مشغول پاتے ہیں بلیو تو کرتے ہیں اور بلیورز کہلاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے اندر وہ شیطانی ٹریٹس پائے جاتے ہیں تو نوزباللہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کانٹرڈکشن ہے لیکن آپ اس چیز کو کیسے ایکسپلین کریں گے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ شیطان ان پر حاوی کے جو بلیو نہیں کرتے اور ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بلیورز بھی ہیں مومن بھی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں شیطانی خصوصیت دکھا رہے ہیں جو خود شیطان نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ پروردگار سے کہ میں تیرے ہر بندے کو بہکاؤں گا تیری عبادت کرتے ہیں ان کو میں نہیں بہکا سکتا ان کے سامنے اپنے کمزور ہونے کا اور اپنے لاچار ہونے کا اقرار بھی کر رہا ہے لیکن ایک چیز جو اہم ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ بیسکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں ان کا ایمان بڑا پختہ ہوتا ہے اور ہم نے کہیں نہ کہیں دین کو صرف مسجد مسلح امام بڑا یہیں تک ہی محدود کر رکھا ہے جبکہ آپ کو بہت سارے ایسے افراد بھی بہت معذرت کے ساتھ مساجد میں مل جائیں گے کہ جو پنجبختہ نمازی بھی ہوتے ہیں اور ان کے اخلاق سے محلے والے پریشان بھی رہتے ہیں کہ ابھی وہ آئیں گے تو وہ ڈاٹنے لگیں گے ابھی وہ آئیں گے تو ہنگامہ کر دیں گے ابھی وہ آئیں گے تو یہ جو آدمی ہے یہ اس نے اسلام کو ٹھیک سے سمجھائی نہیں ہے اسلام جو اگر آپ عبادت گزار ہیں آپ مسجد جاتے ہیں آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تمام واجبات پر عمل کرتے ہیں تمام عبادت کو بجا لاتے ہیں تو یہ آپ کا personal مسئلہ ہے یہ آپ کے خدا کے درمیان کا مسئلہ ہے آپ چاہیں کہ مثلا ہم پہلے صف کے نمازی ہیں تو ہم نے پورے انت کے اوپر احسان کیا وہ نہیں آپ نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا یہ آپ نے اپنے آپ کے اوپر احسان کیا ہے اپنے لیے آپ نے ان عبادت کو انجام دیا ہے تو یہ کہنا کہ ان کا بے احترامی نہیں ہے لیکن انہوں نے اسلام کو کہیں نہ کہیں جکڑ دیا ہے کہیں نہ کہیں اس کو limited کر دیا ہے کہ بس اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادات کو کریں جبکہ عبادات سے کہیں زیادہ حصہ اخلاقیات میں ہے اس سے کہیں زیادہ معاملات میں ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں سے ملتے ہیں کس طریقے سے لوگوں سے agreement کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں ملتے جلتے ہیں وہ زیادہ حصہ ہے عبادت is totally personal ایک individual مسئلہ ہے اسلام نے زیادہ focus جو ہے وہ social مسائل پہ کیا ہے اور زیادہ intolerance policy جو اسلام کی ہے وہ social مسائل میں ہے کہ جہاں پر society کے خراب ہونے خطرہ ہے وہاں پر زیادہ سختی کی ہے اسلام نے بجائے اس کے کہ اگر کوئی individual مسئلہ ہے اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑتا ہے تو اس کو کہا ہے کہ تمہیں ہنم میں ڈال دیں گے لیکن اس کی سزا جو ہے کسی کے حق میں نہیں دیا ملکہ کسی کو اختیار نہیں دیا کہ تم اس کو سزا دو اس سے کہا کہ تم جاؤ اٹھاک بیٹھا کر رہا تو انہیں صبح میں نماز نہیں پڑی تھی نہیں اس نے کہا کہ یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے یہ میں ہنڈل کروں گا جب یہ آئے گا میرے پاس تو میں اس کو دیکھ لوں گا لیکن اگر society میں کوئی problem create ہو رہی ہے تو فوراں حاکم کو کہا گیا ہے حاکم اشار کو کہا گیا ہے کہ فوراں اس کو کو تنبی کیا جائے اس کو جو بھی سزا دینی ہے اس کو فوراں دی جائے تاکہ society جو ہے وہ safe رہے بچ سکے آگا ابھی آپ نے جو یہ point out کیا جو کچھ ایسے افراد کی جو مسجدوں میں پائے جاتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ problems دیکھتی ہیں کہ جو society نہ پسند کرتی ہے ہم اسی نکتے پہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اکثر ہم جب کوئی نیکی یا کوئی اچھا کام کرتے ہیں اچھا عمال کرتے ہیں تو ہم ایک محسوس کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو اللہ کی قربت حاصل کر لی ہم نے بہت اچھا کیا ہے اور ہمارا یہ پروگریس ہوا ہے ہماری spirituality میں یہ پروگریس ہوئی ہے لیکن اگلی ہی موقع میں اگر ہمیں کوئی ایک ایسا موقع مل جا جہاں پہ ہم کوئی برائی کر سکتے ہیں تو ہم اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں جیسے فور اگزامپل ہم کسی بز میں بیٹھے ہیں جہاں پر ابھی تھوڑے در پہلے دعائیں اور تلاوتیں ہو رہی تھی اور بعد میں جہاں وہ جو فنکشن ہے وہ ختم ہوا وہاں ہمیں کوئی فرینڈ مل گئی اور ہم نے گوسپ کرنا شروع کر دیا کسی کی باتیں کرنا شروع کر دی تو ایسے situation میں قصور اصل میں کس کا ہوتا ہے اور کس کا مانا جائے گا ہمارا کی کیونکہ ہم ہمارا جو ضمیر ہے ہمارا جو strength اتنی کمزور ہے کہ ہم نے شیطان کو گافل ہونے دیا یا یہ انٹائرلی شیطان کا ایک قصور ہے کہ اس نے ایک اچھے انسان بہکانے والے کو کہ بہکنے والے کو جہاں تک سزا کا مسئلہ ہے جو آدمی اس کام کو کرتا ہے وہ آدمی جو ہے وہ سزا کا مستحق ہے یا ڈریکلی کرے یا انڈریکلی شیطان دیکھیں ہر آدمی جیسے ہی کوئی غلط کام کرتا ہے کہتا ہے کہ وہ شیطان نے مجھے بہکات دیا شیطان کا وسوسہ تھا انہا تو میں تو بہت شریف آدمی ہوں میں کبھی یہ سب نہیں کرتا بس وہ پتہ نہیں اس لمحے میں ایسا کیا ہوا کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا دیکھیں شیطان جو ہے وہ اتنا سمارٹ ہے کہ ہم سب کو وہ آؤٹ سمارٹ کر دیتا ہے جب قیامت کے دن جب سوال ہوگا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تو ہم کہیں شیطان نے بہکا دیا تھا تو شیطان وہاں موجود رہے گا کہے گا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں ذہن میں یہ کام کہا تھا کہ تم ایسے سے ایسا کر لو لیکن کیا تو تم ہی نہیں ہے نہ کرتے ہم نے تمہا ہاتھ جو ہے اپنے آپ کو پیچھے کھیج لے گا تو جو آدمی اس کام کو کر رہا ہے ابھی جیسے میں نے ارز کیا آپ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ابھی ہم نے ایک نیک کم کام کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ الحمدللہ سب کچھ خیریت ہے یہ بھی ایک شیطان کاربہ ہے کہ جہاں پر آدمی کو یہ فیلنگ آف ساٹیس فاکشن دیتا ہے کہ اب اس کے بعد الحمدللہ اپنا تو کام ہو گیا اب جو ہے ہاں ریلاکس ہو گئے کہ اب جو ہے اب اللہ کے بالکل اقدم پسندیدہ بندے ہم ہو گئے کیونکہ ہم نے اللہ کی اطاعت کر لیا جیسے ہی یہ ساٹیس فاکشن آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو شیطان نے بے کف بنا دیا کیونکہ مؤمن کبھی بھی ساٹیس فائے کم سے کم عبادات کے مسئلے میں نہیں ہو سکتا ہمیشہ وہ پریشان ہونا چاہیے کیوں کیونکہ کیسے پتا کہ جو عبادت اس نے کی ہے وہ اس لائق ہے کہ وہ ایکسپٹبل ہوگی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ کہ ہم سب جو عبادت کرتے ہیں ہم لوگ اسی امید میں عبادت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری عبادت قابل قبول ہے میں یہاں پہ کسی کو ڈسکاریج نہیں کرنا چاہتا کہ یہ لوگ کہیں کہ لیجئے کہ محمد صاحب نے کہہ دیا کہ کرنے کے بعد بھی پروسہ نہیں ہے نہیں انشاءاللہ کہ اللہ جو ہے وہ صاحب فضل و کرم ہے وہ ہمارے اوپر لطف و کرم کرے گا کہ ہماری جو ناقص عبادتیں ہیں اس کو بھی شرف قبولیت عطا کر دے گا لیکن ایک چیز کا خاص خیال لکھنا ضروری ہے مولای کائنات کا ایک جملہ ہے میں اکثر اس بات کو کوٹ کرتا ہوں کہتا بھی ہوں کہ مولای کائنات کہتے ہیں کہ آپ اپنی نیکی کا جو معاملہ ہوگا کہ آپ قیامت کے دن پوچھا جائے کہ بھائی کیا لے کے آیا ہوں تو آدمی اپنی نیکیوں کو پیش کرے گا کہ میں یہ یہ نیکیاں لے کر کے آیا ہوں مولای کائنات کہتے ہیں کہ آپ اپنی نیکی کو جنت سے کم میں نہ بیچنا تو یعنی ایک نیکی اگر ہم نیکی ہے تو اس کا عجر جنت ہے جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کافی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ایک نیکی ہمارے ساتھ ہمارے قبر تک جانی چاہیے ہم نے مثلا آج آج ہمارے گھر میں ہمارے کوئی بزرگ ہو اس کو ہم نے ایک گلاس پانی دے دیا اس نے پانی پیا یہ ایک نیک عمل ہے اس نیک عمل کے بدلے میں ہم جنت جنت کا مطالبہ کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے ذریعے سے اس نیکی کو خراب نہ کر دیں کیونکہ جہاں ایک طرف نیکی ہے وہاں ایک طرف گناہ ہے اگر جیسے ہم گناہ کریں کہ ہماری نیکی پاک ہو جائے گی کلیر ہو جائے گی اور ہمارے نام میں عمل سے ڈیلیٹ ہو جائے گی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی قبر میں کم از کم ایک نیکی لے کے جائیں اگر قبر میں جانے سے ایک منٹ پہلے ہماری نیکیاں ہمارے نام میں عمل سے ڈیلیٹ ہو جائیں تو پھر تو ہم لوگ خالی ہاتھ ہیں جی تو نیک کا عمل کرنا عبادت کرنا ایک ایک مسئلہ ہے اس سے زیادہ سخت مسئلہ ہے اور مرحلہ ہے اس کو حفظ کرنا اس کو سیو کر کے رکھنا جی یعنی جیسے کسان crops cultivate کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسے ہر جانور سے بھی بچانے اور ہر طریقے پریشانیوں سے بچا کے رکھیں گے کوئی کوئی انسیکٹ نہ لگ جائے کوئی کیڑے نہ لگ جائے کوئی چوہا کے نہ اس کو کھا لے تو اگانا ایک الگ مسئلہ ہے وہ سخت ہے اس کو بچانا بھی ایک الگ مسئلہ ہے تو ہم نیکیاں کرتے ہیں اور یقینا ہم سارے مومنین دن بھر میں نجانے کتنی نیکیاں کرتے ہیں ان نیکیوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو محفوظ رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے اب آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے جو ہم دور سے گزر رہے ہیں تو کوویڈ ہے اور ایک وبا فیلی ہوئی ہے اور پچھلے ہسٹری میں بھی اگر دیکھیں کہ جب بھی کوئی پینڈیمک یا کوئی ایک اپیڈیمک آئی ہے تو اس کے خلاف ایک ویکسینیشن کا ایجاد ہوا ہے کہ ایک ویکسین ایسی آئی کہ جس سے اس وبا سے لڑا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو پروٹیک کر سکتے ہیں تو کیونکہ شیطان ایک ایسی مخلوق ایک ایسا دشمن ہے ہمارا جو شروع سے لے کے اب تک اور آگے بھی رہے گا اسی فراق میں کہ کہاں ہمیں وہ ڈیمیج کر سکے اور کہاں ہمیں جہانم کی طرف کھیچ سکے تو شیطان سے بچنے کے لیے جو ہمارے روحانی طبیب ہیں آئی مائی اتھار ہے محسومین علیہ السلام ہے انہوں نے ہمیں کیا ایسی ٹپس دی ہیں کہ جس سے ہم شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ انٹیڈوٹ کونسا ہے دیکھئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب کبھی انسان کوئی نیک عمل کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے استعاذہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم اس کو ضرور پڑے اس استعاذے کے ذریعے سے جو ہے انسان اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے شیطان سے یعنی شیطان پھر اس کو وسوسہ نہیں کر سکتا ہے لیکن شیطان صرف اس کا اختیار صرف اتنا ہی ہے کہ وہ ہمارے ذہنوں میں اس طریقے کے فطور کو ڈالے وسوسے کو create کرے اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ انٹائرلی اپن دو مسلم وہ صرف اور صرف مسلمان کے اوپر ہے کہ وہ اس پر عمل کرے گا کی نہیں کرے گا اپنے نفس کو اتنا مضبوط بنانا کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے اس وسوسوں سے جسے کہیں یہ ہمیشہ خوشیار رہیں خبردار رہیں کہ ہمیں بہکانے نہ پائے ایک چیز دوسری چیز کہ جو معاملات اگر انسان کسی بھی طریقے کے کہاں عمل نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ذکر کسی سے نہ کرے اور اپنے اندر سے اس خواہش کو بھی ختم کر دے کہ میرا اس کام کا ذکر کسی سے ہونا چاہیے جب اس کے اندر یہ خواہش ہی نہیں ہوگی کہ میں اس اپنی نیکیوں کو لوگوں کو بیان کروں تو پھر آٹوماتکلی شیطان مجبور ہے کیونکہ وہ آدمی کو اسی طرف ڈھکیلتا ہے جس چیز کی وہ خواہش رکھتا ہے خواہشات کا وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کی اس شرکی کی خواہشات پائی جاتی ہیں اور پھر اسی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے آگا بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں بہت بہترین درست دیا ناظرین یہ تھی ہماری آج کی پیشکش انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں کسی اور انٹریسٹنگ ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے یعنی گلنار فاطمہ کو اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت شکریہ خدا حافظ موسیقی موسیقی